ویلکم بیک بلٹن گاغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو اہام خبر سے آگے کرتے چلیں کہ دیئے کی تبدیلی کا چیف انجینئر اور افسران نے فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹینڈر شدہ اسکیمز پر دوبارہ ٹینڈر کر دیا ہے گلشن اقبال اور صدر میں اکسی کروڑ کی اسکیمز کا ٹھیکہ دو مختلف کمپنیز کو دے دیا گیا ہے جبکہ سیپرا اکام کا کہنا ہے کہ کسی بھی کمپنی کو اگر کوئی ورٹ آگر جاری کر دیا جاتا ہے تو پھر نیا ٹینڈر نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ خلاف قانون ہے ساتھ ساتھ میں اپنے ناظرین کو بھی بتا دا چلوں کہ کی بی اے کی ایم سی اور سن بیڈننگ کنٹول اتھاٹی میں ماضی میں بھی اس طرح کے کئی خلاف قانون کام ہوتے رہے ہیں اور یہ بھی اسی پریکٹس کا حصہ ہے ٹھیک ہے فائد اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات روڈما ہوئے تھے پہلے سے اس کیم ٹینڈر شدہ تھی ان کو مزید ٹینڈر کیا گیا اور اس وقت بھی مختلف کمپنیز کو ٹھیکے دیئے گئے تھے دوبارہ سے یہ دیکھا جا رہا ہے انسر کہاں پائے جا رہا ہے کون اس میں ملوث ہوتا ہے ان کی کن کی خلاف کاروائی ہو بھی ہو سکتی جی دیکھیں ورٹ آڈر جاری ہونے کے بعد آپ کوئی بھی ٹینڈر کوئی بھی ٹھیکہ کسی دوسرے کو نہیں دے سکتے اگر یہاں چونکہ بی جی کا جیسے ہی تبادلہ ہوا اور نئے بی جی نے چارج سمالا تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو چیف انجنئر اور انجنئر ہیں انہوں نے فوری طور پر وہ ٹھیکا کہ جو مختلف کمپنی کو دے دیا گیا تھا وہ ایک بار پھر اس کا ٹینڈر کر کے ایک نئی کمپنی کو دے دیا گیا ہے جبکہ سیبرہ حکام کا کہنا ہے کہ یہ خلاف قانون ہے چونکہ اس حوالے سے بالکل ایک قانون موجود ہے کہ جب ایک بار ٹینڈر ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو ریپیس ہی ٹھیک ہے قانون موجود ہے ایک بار ٹینڈر ہو جاتا ہے مگر دوسری بار ہونا یہ کسی قانون میں نہیں آتا ہے ڈی جی کے دیے کی تبدیلی ہوئی اور اس سے تبدیلی کے بعد شیف انجنئر اور افسران نے فائدہ اٹھایا اور ٹینڈے شدہ سکیمز پر دوبارہ ٹینڈر کر دیا